اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں تمام طلبہ و طلبات اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے جماعت ششم اسلامیات آج کا بچوں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ احد سب سے پہلے میں آپ کو غزوہ احد کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کیوں کروا کیا ہوئی آپ کو چونکہ میں نے پچھلے لیسن میں یہ چیز بتائی تھی کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر اتنی رحمت اور برکت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور سرخروی عطا فرمائی جب مسلمان کامیاب ہو گئے اور کفار بری طریقے سے شکست کھا کر واپس لوڑ گئے اور کس طرح سے ان کو مسلمانوں نے قیدی بنا دیا اور باقی لوگوں کو مار دیا اور کتنے برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی تو ان کے دل میں یہ بدلے کی آگ پیدا ہونا شروع ہوگی اور یہ اتنی زیادہ بڑک اٹھی آگ کہ وہ بدلے کی آگ میں مسلسل کوشش کرتے گے مسلسل کوشش کرتے گے اس چیز کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نیچہ دکھایا جائے ان کو شکست دی جائے اور ان کے ساتھ جنگ کر کے اپنا مقابلہ لیا جا سکے جس کی وجہ سے غزوہ احد جو ہے وہ واقع ہوئی غزوہ بدر میں قریش مکہ کے ستر افراد مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں زلت امیز شکست ہوئی تھی وہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے یہ چیز میں آپ کو پہلے ساری ابھی ڈیفائن کر چکی ہوں کہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے جس کی صورت میں وہ موقع کی تلاش میں تھے کفار شدید رنج اور غم و غصے کی کہفیت میں تھے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی جنگ کی تیاریاں کفار مکہ ایک سال تک جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہے قبیلہ قریش کے مشہور سردار ابو سفیان قیادت میں شام سے پچاس ہزار دینار کی مالیت کا جو ساز و سامان مکہ آیا تھا مشرقین مکہ نے وہ سارا مال مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور اور فیصلہ کن جنگ کے لیے وقف کر دیا ماہر تیر اندازوں اور بہادر جنگ جوہوں پر مشتمل تین ہزار افراد کا ایک عظیم لشکر تیار کیا بچوں یہ تین ہزار کا لشکر جو تیر اندازوں سے بھرا ہوا تھا اور ماہر قسم کے اس کے اندر جو تھے وہ تیر چلانے والے اور تیر تھے وہ یہ لشکر کن کا تھا یہ مکہ کے جو مشرقین تھا ان کا لشکر تھا جو کہ جنگ کی آگ میں بھڑک رہے تھے اس لشکر میں تین ہزار اونٹ اور دو سو گھوڑے شامل تھے یعنی جو کفار کا لشکر تھا اس میں تین ہزار اونٹ تھے اور دو سو گھوڑے موجود تھے ابو سفیان اس لشکر کا سپر سالار تھا یعنی قریش مکہ کا جو سپر سالار تھا وہ کون تھا ابو سفیان کر رہا تھا ان کو لیڈ کر رہا تھا جون یہ کفار کا یہ لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلا حضرت عباس بن عبالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لشکر کی اطلاع بھیج دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کی جنگی تیاریوں اور مکہ مکرمہ سے روانگی کی اطلاع مہچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگی معاملات پر مشورہ کیا باہمی مشورے سے یہ تیہ پایا یعنی باہمی مشورے سے سب کے مشورے سے یہ تیہ پایا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی بجائے شہر سے باہر جنگ کی جائے پیارے بچوں میں یہاں پہ آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ تمام صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے اور کچھ نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر جا کر لڑائی لڑی جائے لیکن یہ لڑائی باہر لڑنے کا فیصلہ اس لئے کیا گیا تھا کہ زیادہ جو صحابہ تھے یہ زیادہ جو اس ٹائم کے لوگ تھے ان کا مشرع یہ تھا کہ شہر سے باہر جا کر جنگ لڑی جائے جس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ جنگ جو ہے وہ شہر سے باہر جا کر لڑی جائے مشرقین مکہ کا لشکر مدینہ منورہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ احد پہاڑ کے قریب پہنچ چکا تھا بسیکلی جو غزوہ احد ہے یہ جو پہاڑ تھا احد کا پہاڑ اس کے درمیان میں لڑی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کر چھے شوال تین ہجری بروز جمع بعد نمازِ اصر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے لیکن منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے راستے میں غدہ رہی گی اب میں بڑی نوٹس والی بات یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو آپ نے بہت غور سے سنی ہے کہ منافق کون ہے منافق اور کافر میں بہت فرق ہے کافر وہ لوگ تھے جنہوں نے سرعام یہ کہا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم کافر ہیں لیکن منافق وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے ہمدرد ہیں لیکن جب وہ کفار کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو کافروں کے ساتھ ہیں ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں کی یہ منافق وہ لوگ تھے ٹھیک ہے جب جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روانہ ہوئے تھے یہ کون تھے عبداللہ بن ابی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں جا کر غداری کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے الگ ہو گئے اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس ہو گیا یعنی جو عبداللہ بن ابی تھے انہوں نے اپنے تین سو لوگوں کو نکال کر یہ مشورہ دیا کہ آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا ہے اس صورت میں میں آپ کے ساتھ آگے جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے مجاہدین کو لے کر واپس چلے گئے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ مجاہدین کی تعداد پہلے ایک ہزار کے لشکر میں تھی پھر مجاہدین کی تعداد صرف صرف سات سو رہ گی سات سو کیوں رہ گی کیونکہ عبداللہ بن ابی جو تھے جنہوں نے غداری کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تین سو مسلمانوں کو لے کر واپس چلے گئے مدینہ روانہ ہو گئے تھے ٹھیک ہے عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ اس طرح مسلمانوں کے حسلے پست ہو جائیں گے لیکن وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکا آپ دیکھیں کہ انہوں جو عبداللہ بن ابی تھے انہوں نے اس ٹائم یہ اس لئے کیا تھا کہ مسلمان کونٹیٹی میں کم ہو جائیں گے اور ان کے جو حسلے ہیں وہ پست ہو جائیں گے اور وہ بنیاری طور پر ٹوٹ جائیں گے پکھر جائیں گے کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہم کم ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی دی اور ان کا حسلہ بلند کیے رکھا تھا اس ٹائم تا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سو جانسار ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور اہد پہاڑ کے قریب پہنچ کر لشکر اسلام کو تارنے کا حکم دیا اس کے بعد واقعات ساتھ شوال تین ہجری کو جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے لشکر کفار کے علمبردار تاہا نے اپنے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکارا للکارا یعنی اپنی روبدہ رواز سے ان کا مقابلہ کے لئے ان کو بلائیا ان کے مقابلے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور تروار کے ایک ہی وار سے ان کا کام تمام کر دیا پھر اس کے بعد حضرت حمزہ حضرت علی اور دوسرے جو صحابہ اکرام تھے وہ جنگ کے لئے باری باری آگے تشریف لے کے آتے رہے ہیں اور مسلمان ان کو نستو نعبود کر دے گئے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ بچوں تھوڑا سا کہ غزوہ اہد میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی تھی غزوہ اہد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی کیوں ناکامی اور شکست ہو گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ تعالی جو مسلمان تھے ان کو اللہ تعالی کی حکم سے حدود مقرر کر دی تھی کہ آپ نے اس حد سے آگے تجاوز نہیں کرنا پھر ایک جگہ تھی درہ درہ پہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا عبداللہ بن جبر کو کہ آپ نے یہاں سے مسلمانوں کو نہیں ہلنے دینا لیکن کیا ہوا کہ وہاں سے جب جنگ ختم ہوئی تو سب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ کفار سارے چلے گئے ہیں واپس اور حضرت عبداللہ بن جبیت جو تھے وہ منع کرتے رہے مسلمانوں کو کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا لیکن مسلمانوں نے حضرت عبداللہ کی بات نہیں سنی تھی اس ٹائم پہ اور انہوں نے سمجھا کہ کفار سب واپس چلے گئے ہیں وہ سب مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تھا اب میں آپ کو یہاں پہ ڈیفائن کر دوں کہ مال غنیمت کیا ہے تو بچوں مال غنیمت وہ ہے جو جنگ کے دوران مسلمان کفار سے لیتے تھے ان سے قبرز کر لیتے تھے ان سے لے لیتے تھے اس کے حقدار بن جاتے تھے وہ مالیت پھر مسلمانوں کی ہو جاتی تھی یعنی وہ جنگ کے دوران جو دشمنوں سے سمان لیا جاتا تھا پکڑا جاتا تھا وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوتا تھا مسلمانوں نے لالچ اس ٹائم پہ کی اور مالِ غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا حضرت عبداللہ بن جو بیعت جو تھے وہ ان کو بہت منع کرتے رہے کہ آپ ابھی تک جو ہے وہ کفار ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا کہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑے لیکن مسلمانوں نے اس بات کو نہیں مانا تھا اور پھر قریش کا جو ایک دستہ تھا وہ میدان کے پیچھے چھپا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ پیچھے چھپا ہوا تھا اور خالد بن ولید جو اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پہاڑی کی پیچھے سے انہوں نے آ کر تمام مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو شہید کر دیا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے جو تھے وہ تقریبا ستر مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں کو بہت برے طریقے سے نقصان اٹھانا پڑا تھا غزوہ احد کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اطاعت امیر بہت ضروری ہے پہاڑی درہ پر معمور تیر اندازوں کی غفلت اور کوہتائی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئے مسلمانوں نے یہ سبق ہمیشہ کے لئے لیا کہ کسی بھی میدان میں کامیابی کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اولین شرط ہے امید کرتی ہوں بچوں یہ سارا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کچھ ایسے objective questions ہیں جو میں نے آج کا lecture آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ کو سارا ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی یہ questions آپ نے خود حل کرنے ہیں question number one ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی یا ناکامی question number two ہے غزوہ احد میں کفار کے لشکر میں کتنا سامان اور کتنے لوگوں پر مشتمل لشکر تھا question number three مسلمانوں کا لشکر جب جنگ کے لیے روانہ ہوا تو تعداد کیا تھی مالِ غنیمت سے کیا مراد ہے لشکر میں کفار مکہ کا سپر سالار کون تھا غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع کس نے بھیجی امید کرتی ہوں یہ questions آپ لوگ اس لیکچر میں سے آرام سے ڈھونڈ لیں گے زنگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیسن میں تب تک کیلئے فی امان اللہ